ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپ ڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دیں وہ خواتین جو بے لباس ہو کے زندگی گزارتی ہیں اور صرف شوہر نہیں ان پہ نامحرم مردوں کی بھی بہت نظریں پڑ رہی ہوتی ہیں تو وہ کتنی بے اقلی ہے ان کی حیاء کیسی ختم ہو چکی ہے کہ جو چیز سزا تھی وہ اس کو انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں تو لباس انسان کی زینت ہے بے لباس ہونا یہ فطرت کے خلاف ہے یہ سزا ہے کپڑے چھین لینا لیکن آپ گوروں کو دیکھو بغیر کپڑوں کے بھی کوئی صحت پر اثر نہیں پڑتا ہم ازبوکستان میں سویمنگ کر رہے تھے ایک گورہ بھی نہ آ رہا تھا رشیہ کا گورہ تھا ہمیں نہیں پتا تھا الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہمیں نہیں پتا تھا ہم نہ آتے رہے اکیلا وہ اور باقی ہم سب پاکستانی تھوڑی دیر میں جب وہ نکل کے گئے آئے تو پتہ یہ چلا کہ اب کیا بتاؤں آپ کو میں ہم نے کہا پہلی دفعہ ہم نے ایسا منظر دیکھا تھا بلکل ایسے نکلا ہے اور لڑکوں نے کہا اکدم وہ یہ کیا ہو گیا وہ اکدم بخلا گئے نا یہ کیا ہے بھائی کچھ بھی نہیں اور اس کو کوئی شرم بھی نہیں آ رہی ایسے چلتا وہ جا رہا ہے ہم نے کہا یہ ہے ترقیح ترقی کی دیفینیشن سمجھ میں آئی ہم تھے پسماندہ کنٹری کے آدھے کپڑے تو ہم نے کم از کم گھٹنے اور ناف تک تو لباس ڈھاپاوا تھا نا اور کچھ جو زیادہ شرمی لے تھے وہ ٹی شٹ پہنی بھی تھی انہوں نے ان کو چاپے دکھاتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی اپنی تو میں نے کہا یار یہ ترقی کا میعار بن چکا ہے کہ جتنے کپڑوں میں ہوگا اتنا غریب اور پسماندہ سمجھا جائے گا تھرڈ کلاس کنٹری سے آیا بھا اور جتنا کلاث لیس ہوگا نا جتنا کپڑوں سے پاک ہوگا اتنا زیادہ روس تو ترقیح تھا ملکہ نا رشیہ کا تھا وہ بندہ کیونکہ ہمیں تو پھر انکوائری تھے ہم نے کہا یہ کون سے کنٹری کا آیا بھائی کس کنٹری میں اتنی حضادی ہے تو یہ ترقیح تھا ممالک ہیں بھائی اللہ تو بتا رہے ہیں کہ تمہارے دادا آدم اور ہوا کو سب سے پہلے جو سزا ملی ہے وہ کیا ہے ان کا لباس ان سے چھینہ گیا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِلْ جَنَّا اور قرآن کے الفاظ دیکھو فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم کو ڈھاپنے لگے شرم آ رہی تھی ایک دوسرے سے ہیاء آ رہی تھی کہ سب سے پہلا کام یہ کرو کہ اپنے جسم کو ڈھاپو تو یہ ننگا پن جو آج کل عورتوں میں آ رہا ہے مردوں میں آ رہا ہے چڑے پہن پہن کے گھوم رہے ہیں یہ کوئی تہذیب نہیں ہے میرے بھائی یہ سزا ہے یہ تہذیب نہیں ہے شریعت میں مرد کو حکم ہے کہ ناف سے گھٹنوں تک یہ چوبیز گھنٹے چھپانا ہے سمجھ رہے ہیں یہ محرم سے بھی چھپانا ہے اور نامحرم سے بھی چھپانا ہے اور عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کی کلائیوں کے علاوہ پورا ڈریس نامحرم سے ہر وقت چھپائے اور فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانا بھی فرض ہے اور جوان عورت کو چونکہ فتنے کا اندیشہ ہے لہذا اس کے بارے میں فتوہ یہی ہے کہ اس پر چہرے کا پردہ فرض ہے جو یہ کہتا ہے جوان عورت کے چہرے چھپانا فرض نہیں ہے اس میں فتنہ نہیں ہے تو وہ پاگل ہے سارا فتنہ کہاں سے ہوتا ہے تو چہرے سے ہوتا ہے تو یہ اسلام کا ایک بنائیوہ نظام ہے کرنا پڑے گا اور اسی طرح جو خواتین گھر میں رہتی ہیں جہاں سب محرم ہو تو ٹھیک ہے وہاں چہرہ بھی کھول سکتی ہیں کلائیاں بھی کھول سکتی ہیں لیکن کھول سکنے کا مطلب یہ نہیں کہ کھولے ہیں پروپر ڈریس یہی ہے کہ پورا جسم پہ لباس ہو آج کل مسئلہ یہ ہے کہ نئے نئے لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں نا علم عمق اور گہرائی نہیں ہوتی بس وہ قرآن اور حدیث کی ظاہری نصوص کو دیکھ کر فتوے لگاتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مرد کو حکم دیا ناف سے لے کے گھٹنے تک دھانکنا ضروری ہے تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہاں میں یہاں بنیان پہن کے آ جاؤں ہے بھئی یا آپ گھر میں بس ناف سے گھٹنوں تک کی ایک چادر باندھیں اور اوپر چاپیں واپیں پسلیاں وسلیاں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہو یہ اچھا لگے گا بھئی شریعت نے ایک آخری حد بیان کی ہے کہ یہاں سے یہاں تک تو ہے ہی اس کے علاوہ جتنا لباس پہنوگے اس میں تمہاری زینت اور حیاء کے زیادہ قریب ہے وہ پسندیدہ ہے شریعت اس پہ آپ کی تعریف کرتی ہے اسی طرح یاد رکھیں عورت کا جو ڈریس ہے وہ محرم یعنی اپنے بھائی اور باپ کے سامنے کلائیاں کھول سکتی ہے پندلیاں کھول سکتی ہے گردن کھول سکتی ہے سر کے بال کھول سکتی ہے یہ گنجائش دی ہے شریعت نے ترغیب نہیں ہے گنجائش اس لیے کہ لاؤ تو قیامت تک کیلئے بنتا ہے نا ترغیب یہی ہے کہ بھئی پروپر ڈریس میں رہے جب باپ آئے جوان بیٹی کے سامنے تو بیٹی کو چاہیے کہ سر پہ بولو نا بھائی چادر لے لے چاہیے ترغیب ہے اس کی یہ پروپر ڈریس ہے مسلمان عورت کا عرب کنٹریز میں خواتین کے ڈریس ایسے ہو گئے ہیں کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کیسا ڈریس ہے اتنی فٹنگ کے کپڑے اور کلائیاں کھولی بھی ہیں اور ہاپ سلیف بلکہ سلیولیس کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو کہتی ہیں بھائی سے پردہ کہاں ہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ بھائی بھائی کے سامنے پورے بازو کا چھپانا فرض ہے قرآن حدیث میں کہاں ہیں تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں قرآن حدیث سے دکھاؤ کسی ایک صحابیہ نے یہ ڈریس پہناو تو جواب ملتا ہے کہ وہ ان کا کلچر ہے یہ مغربی یلغار ہے جب حیاء ختم ہو گئی نا معاشرے میں معاشرے میں حیاء ختم ہو گئی تو قرآن حدیث کی تشریحات کے حصول بھی بولو بھائی چینج ہو گئے تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے جب کوئی یہ دلیل دیا کرے نا کہ بھائی یہ سلیولیس کپڑے پہن کے بھائی کے سامنے آنا جائز ہے کیونکہ بازووں کا بھائی سے پردہ نہیں ہے تو ان سے بولا کریں کہ بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ چڑی میں آپ کے سامنے آگے بیٹھا کرے کیونکہ وہ اس پر بھی یہ جو اوپر کی باڈی ہے اس کا پردہ فرض نہیں ہے تو کبھی مجبوری میں نہاں دو کہ آدمی باہر نکلا تو چلو ٹھیک ہے لیکن نورملی کوئی مرد ایسا نہیں کرتا اب یہ الگ بات ہے مرد پروپر ڈریس پہن رہا ہے اور اس کے لیے اس کو قرآن و حدیث سے دلیل نہیں چاہیے عورت آدھے کپڑے پہن رہی ہے اور دلیل میں قرآن و سنت کا حوالہ پیش کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ قرآن و سنت نہیں ہے اپنی خواہشات ہیں جس پر اور حیاء بے حیائی ہے بے شرمی ہے جس پر لیبل کس کا لگایا جا رہا ہے قرآن و سنت کا